بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں عاصف رمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مختصر سی بات مختصر سے جلسے کی چوکا لٹھارا اکتوبر کو کراچی میں حادثاتی طور پر ہوا مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے بتایا جائے سب کو بتایا ہے کرائی کی گاڑیاں اندروں نے سن سے لوگ لائے گئے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیوں لائے گیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کسی کو پی ڈی ایم کبھی بڑی پتا ایک عجیب کیوس تھا بیغوفانہ اہمقانہ بات بلکہ یہاں تک کسی نے کہا کہ آج بلاول کی برسی ہے اللہ اس کی زبان مبارک کریں کئی سو گاڑیوں بھی مشتبل لوگوں کو لائے گیا پیسے دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کے اپنے لوگ نہیں تھے ایدرباد کے بھی بہت نہ ہونے کے برابر تھے اندروں نے سن لڑکانہ سکر بیرپوخاز بدین ناب شاہ قاضی آباد مٹھیاری ار جگہ سے لوگوں کو لائے گیا باقی آپ لوگوں نے ٹی وی پہ کل دیکھا کہ کس حلال بازی ہوئی لوگوں کو مارا پیٹا گیا رپورٹرز کو مارا گیا سما چینل کے والوں پر تشدود کیا گیا سج دکھانے کے اوپر خیر اس کو جلسہ نہیں کیا سکتے وہ جو نوصر باز اوپر بیٹھے تھے سٹیج پہ وہ ایک الگ عجیب پاگل خانہ کھلا ہوا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کون کس پارٹی سے لیکن جو بات قابل غور ہے قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو صحیح کتہ کیا سب کو جسے یہ کونی سب کو سب کی تصویریں بڑی بڑی لگائیں لیکن جنڈہ پیپلز پارٹی کہتا نام پیپلز پارٹی کہتا جس کو یہ گھسیٹنے والے تھے پیٹ پھار کے پیسے نکالنے والے تھے اسی کے جھنڈے تلے سب بیٹھے ہوئے تھے باقی پاگل بھی موجود تھے اس میں جو کوئی اردو زبان کی بات کر رہا ہے کوئی کسی کی بات کر رہا ہے کوئی سر پیر نہیں تھا اس لیے اس جلسے کے بارے میں جتنی کم بات کی جائے اتنی ہی بہتری ہے یہ جلسہ جلسہ تھا ہی نہیں ایک بس لوگوں کو تفریقہ موقع فرام کیا گیا چھوچورے پن کا وہ ہوا لوگ چلے گئے دروازے بند کر دیئے لوگ باہر نہیں جا سکتے اگر اس کو جلسہ کہتے ہیں تو پھر لانا تھے ان کے اوپر بہرحال اصل بات یہ ہے اسی جلسے میں زردارین کو بتایا کہ نواز شریف کی تغریر کراچی شہر صوبہ سندھ میں نہیں ہو سکتی یہ بکواز کر رہا ہے کہ کسی نے فون کیا کسی برگیڈی نے نہیں کسی فوج کے پاس اسٹیمنشمنٹ کے پاس کسی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتوں کو مو لگائے زرداری کا کام تھا زرداری نے کام کر دیا جلسہ ختم ہو گیا اب آتے ہیں صوبہ کے ڈرامے پہ گرفتاری پہ گرفتار ہوا پولیس لے گئی بھئی ایک مجرم ہے گرفتار ہوا پولیس لے گئی وہ جو غیرت مند ایک مورا ہے ان کے پاس جو اپنے آپ کو غیرت مند کہتا ہے باقی پوری قوم کو بتایا کہ نچلی نچلی جو نچلی ذات اٹھی گریوی یہ اس کا ایک نمائندہ ہے نام عزت غیرت اپنی تو خرد تھی نہیں خاندان کی بھی مٹی پلید کرائی محمد زبیر سابق گورنر وہ تھانے پہنچا ہوا ہے ایک چھوڑے کے لیے لوگ اس کو پتہ نہیں کسی لیے کپٹن کہتے ہیں جبکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی یہ مولے کی گلی کے گلی ڈنڈے کے کپٹان تھا افسران کی پیر دبانے چاہتا تھا وہ اس کو کہتے ہیں کپٹان میرے پر دبا دے وہاں سے کپٹان نام پڑ گیا موتروہ بڑی مروہ ہوئی اس کو شادی رچالی بات ہے پتہ چلا ہے یہ جو گلی ڈنڈا کا کپٹان ہے تو اس کو اس وقت سے کتہ بنا گے رکھا ہوا ہے صبح کوٹ پہ بھی کہا ہے زمانت ہو گئی زمانت نہیں ہو اب ہو گئی چلو ہو گئی ہس کم جہاں پاک پھر وہ پریس کانفرنس کی اس پہ یہ ہے کہ پندر تھوڑی تو شرم کر لے تھوڑی حیاء کر لے اپنی نہیں کر جو مدرسے میں بچے پڑتے ہیں ان کی تو حیاء کر لے کہتا ہے رینجرز آئی رینجرز نے دروازہ توڑا اور وہ اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے بنابر میں بیٹی ہوئی تھی وہ خاتون خانہ نانی اممہ وہ کہتی ہیں پولیس آئی پولیس دروازہ توڑا اور اس کو لے گئے تولہ تھا نا اس کو لے گئے کتنی عزت سے دو انگلی اٹھاتا ہوا ووٹ کو عزت دو چلا گیا اب زمانت دی ہو گئی اس کے پیچھے اس سارے سیناریو سارے ڈرامے کی پیچھے کہانی کیا ہے یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کامیاب نہیں ہونا زلدتی ملنی ہے پہلے گجرانوالہ میں آٹھ دس ہزار لوگ گجرانوالے کے لیوگ نہیں تھے پھر اب کراچی میں کراچی کے لوگ نہیں تھے اب بلوچیستان جائیں گے کوئٹا میں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے فیٹف اکیس تاریخ سے تئیس تاریخ تاریخ اس کا اجلاس ہونا ہے اور انشاءاللہ پاکستان نگریلس سے نکلنا ہے لیکن ان کی ان غداروں کی ان نوصر بازوں کی ان بد قماشوں کی بد فیل لوگوں کی جھوٹوں کی فریبیوں کی ڈاکو کی سزا یافتہ ناہل مفروروں کی سازشی ہے کہ ملک میں انارکی پھیلائی جائے فوج کی خلاف لوگوں غم غصہ دکھائے جائے جس کے لیے بارت ان کی پوری مدد کر رہا ہے اور فیٹف کے اجلاس بھی دکھائے جائے کہ مذہبی انتیاب پسندی فوج کے خلاف بغاوت ملک میں بیچینی انارکی مایوسی پھیل رہی ہے اس لیے پاکستان کو گریلس سے نہ نکالا جائے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلی کے کونے میں کتے بھوکتے رہتے ہیں لیکن رات کو لوگ سوتے بھی ہیں اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ساری سازش جو ہے اس فیٹف کے لیے آپ دیکھیں گے تئیس تاریخ کے بعد جی دن فیصلہ ہو جائے گا اس لیے پہ ٹھنڈ ہو جائیں گے فوج کو اعزام دینا مورد اعزام ٹھہرانا یہ ہوا وہ ہوا حالانکہ فوج کا دور دور تک کوئی حال فوج غلازت میں ہٹ ڈالتی نہیں یہ غلازت ہے گو کے کیلے ان کو ویسی مار دیا جائے گا یہ گو کے کیلے ان کو فوج کو کیوں مارے گی ان کو قوم مارے گی بگا بگا کے مارے گی دوڑا دوڑا کے مارے گی یہ جو کچھ بھی ہے فٹف کی وجہ سے اس کے پیچھے اور بھی وہ ساری ہیں کہ ملک میں ایسا انتشار پھیلائے جائے ایسا ایسا انتشار پھیلائے جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے اور مرشلہ لگ جائے جو نہیں لگے گا کسی لگے گا مرشلہ چورو کہنے پہ بگوڑوں کے کہنے پہ مرشلہ لگے گا کبھی بھی نہیں لگے گا میں کچھ دن پہلے قرآن پر لیا تھا اس پر ایک ترجمہ تھا کہ ہم انسان سے جو گمراہ ہو چکے ہیں ہم ان سے غلطیاں کرواتے ہیں اور ایسی غلطیاں کراتے ہیں جس سے واپسی ممکن نہیں یعنی پوائنٹ اف نو ریٹن کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی کہہ چکا ہے کہ میں حرام کھانے والوں کی اقلوں پہ پتھر آنکھوں پہ پردہ اور دلوں پہ مور لگا دیتا ہوں یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ان سے چین لیتا ہوں اب ان کا مغفرت کا وقت ہے ان کا زوال کا ٹائم ہے یہ جو ہے غلط فیصلے غلط بکواز غلط بھونکنا یہ سب اجی کی کڑی ہے خود ان سے غلط فیصلے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اس کھائی میں اتنی گہرائی میں چلے جائیں کہ نیچے سے ان کو آسمان اور اوپر والوں کو نیچے سے کچھ نظر دائیں جو بہت جلد ہو جائے گا میں اکثر سوچتا ہوں اچھائی اور برائی کا فرق کیسے ڈونہ جائیں بہت سارے کام ان لوگوں نے آسان کر دی بہت سارے جیسے پرانی کہوات ہے گدھے پہ کتابیں لاتنا بچوں کا کیسے سمجھائیں گے کہ بیٹے یہ گدھا ہے اس پہ کتابیں لات کے بتائیں گے نہیں آپ ٹی وی کا کوئی بھی لفافہ بتائیں کہ بیٹے یہ گدھا ہے اور اس پہ کتابیں لدیویں ہیں کیونکہ لفافہ اس کے موں میں یہ ہے وہ گدھا بچے آسانی سے سمجھ جائیں گے بچوں کو یہ سمجھانا کہ منافق اسلام دشمن ایمان فروش کس کو کہتے ہیں مشکلتا تھا کیونکہ ترازو میں یہ رکھ کے اسلام کو بیچا نہیں جا رہا کچھ کیا نہیں تو پھر آپ فورن پندت فضلو کی تصویر دکھاتے کہ بیٹے یہ ہے منافق یہ ہے ایمان فروش یہ ہے دین کا دشمن غدار بچوں کو کیسے بدائے کیسے کہ ماتے پہ کن تو نہیں ہو تو کوئی ٹیٹو تو نہیں بند آب ہوتا یہ دو سنگ تو نہیں نکلے بہوتے کہ یہ غدار ہیں تو آپ بچوں کو نون لیگیوں کا نواز شریف کا چہرہ دکھاتے ہیں مریم کا دکھاتے ہیں وہ گلی ڈنڈا والے کپتان کا چہرہ دکھاتے ہیں ایسان اکمال کا چہرہ دکھاتے ہیں واجہ آصف کا دکھاتے ہیں پرویز رشید کا دکھاتے ہیں جو پیدا بھی ہوا تو جھوٹ بول کے ہوا بتایا گیا تھا کہ رشیدہ پیدا ہو رہی ہے تو پرویز پیدا ہو گیا دونوں ماں باپ نے اپنے اپنے نام رکھے رشید بھی رکھ دیا اور پرویز بھی رکھ دیا دلال تو چودری جیسے چہرے دکھائے جاتے ہیں نہا لاشمی جیسے چہرے دکھاتے ہیں یہ ہیں ملکِ غدار ان کو کہتے ہیں غدار جو کھاتے یہاں ہیں پہنتے یہاں ہیں کماتے یہاں ہیں اور زہر بھی اسی ملک کے خلاف ہگلتے ہیں چاہے وہ قائدِ عظم کا مزار ہو گڑی خدا برش شہیدوں کا مزار نہیں ہے گونگرو باندھ کے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گڑی خدا برش شہیدوں کا مزار نہیں ہے وہ اس قوم کا مزار ہے سندھ کا مزار ہے جہاں پہ لوٹنے والے خسوٹنے والے مکرو لوگوں کے مقبریں بنے ہوئے ہیں قبریں بنی ہوئے ہیں تو وہاں دھما لو مجرہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بقول پندت فضلو کے کہ رات کو مجرے ہوتے ہیں جلسے نہیں ہوتے وہ آپ نے دیکھ لیا دو مجروں میں ایک خود شامل ہوا ٹھیک ٹھاک پیسے ملے ہوں گے نال کے تو بچوں کو سمجھانا اس وقت بہت آسان ہو گیا ہے ڈیفائن کرنا کی یہ برا ہے یا اچھا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ سچ ہے یہ چھوٹ ہے وہ بل بطوڑی مرگم اور مزیخ پتہ نہیں کیا اپنا آپ کو سمجھتی جب سب اس کمبخت کے اوپر سے انڈے بارے کے گئے مرگزوں نے انڈے دینے سے ہر تعل کر دی کہ اس منوس کے اوپر سے در بارہ گیا تو ہم انڈے نہیں دیں گے اس پہ ہے کیا جس پہ انڈا بارہ جا رہا ہے میں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنے چانے والوں کو پورے پاکستان کے لوگوں ایک بات بتاؤں کہ ان چیزوں سے کبھی بد خبراؤں یہ نہیں ہوگا تو آپ کو اصل اور نقل کا پتہ نہیں چلے گا یہ ہونا ضروری ہے یہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ صحیح فیصلہ کریں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں عجیب عجیب قسم کی مخلوق ان کے بارے میں کیا گنگ آتی ہے کہانے تو ان کا کام ہے ان کو پیسے سی بات کے ملے ہوئے اگر یہ سب یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اوپن کھلیں گے کیسے ان کے مقروض چیرے کیسے سامنے آئیں گے ایسی آئیں گے یہ بھارت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ملکے اس ملک کے اندر وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جو اللہ نے چاہا میرے اللہ کا حکوم وہاں تو کبھی بھی نہیں پھیلے گا کبھی بھی نہیں وہ ایک آدمی سٹیج پہ چھڑتا ہے کہتا ہے اردو زبان کو ختم کر دو دوسرا اینے آپ اندازہ کیجئے منگلوں کا سردار اختر منگل جس کا باپ کتنا بڑا آدمی تھا جس کے باپ کے حکومت کو ظلیل کو ختم کرنے والی حکومت وہ تیز الفقار علی بھٹو کی وہ بھی کہتا ہے کہ اب کو انیس سو ستالیس سے غدار سمجھا رہا ہے تمہاری حرکتیں ایسی ہیں اگر تمہاری قوم کو منگل قوم کو موقع مل جائے تو تم کو وہ سردار کبھی نہ رہنے دیں اسی لیے نہ تم ان کو پڑھنے دیتے ہو اسی لیے نہ تم کو لکھنے دیتے ہو نہ اسی لیے تم ان کے لیے سلکے بناتا رہنا ان کے لیے وسائل بننے دیتے ہو کہ یہ اگھوٹے کے نیچے رہے ہمارے مہتاج رہے لیکن اب مہتاج کی کا دور ختم ہو گیا اب سب اٹھیں گے میں کافی دیر سوچتا رہا کیونکہ تبیت بھی تھوڑی سی آگے پیچھے ہے کہ ویڈیو کرو نہیں کرو پھر میں نے کہا کرو یار آدھا گھنٹہ کو فرق نہیں پڑتا جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ جو درنے ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے جائز ہیں ان کی حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے لیکن وقت غلط ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس وقت کیا کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ان کی ہر چیز کے ساتھ ہوں مگر ٹائمنگ غلط ہے وقت غلط ہے آپ بیٹھئے بات کیجئے سبائی مسئلہ ہے حل کیجئے اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ان کے مسائل کو حل کریں یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک چلتا ہے اس لئے آپ اس پہ بھی غور کیجئے مہنگائی کو کم کر دیں باقی سب چیزیں خود و خود ختم ہو جائیں گی جو ہونے ملکہ سے اگلے دس بارہ دن میں مہنگائی بھی اللہ نے چاہتے تو کافی نہیں چاہ جائیں گی میں ایک بات کہنا بھول گیا مریم نواز کو بتاتا چلوں کہ وہ کہتی ہیں کہ بلاول نے مجھے فون کیا صبح بہت غصے میں تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا جو ہماری روایت نہیں ہے تو مریم بی بی انہوں نے آپ سے چھوٹ بولا ہے روایت کچھ اور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دن دیارہ عزت لوٹتے ہیں شام کو چادر ڈال کے اس کو بیٹی بنا لیتے ہیں بہن بنا لیتے ہیں موتات رہنا ان سے مراد علی چاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت شرم آئی ہے اس دن مراد علی چاہ تم کو بلاولہوز بناتے ہوئے شرم نہیں آئی تم جب وزیر فیننس تھے خزانہ تو لوٹ مار کر کے اومنی گروپ کے ذریعے باہر پیسہ بھیجتے ہیں تم کو غیرت نہیں آئی تم کو پیسہ جمع کر کے اپنے آقا کو دیتے ہیں بلکل غیرت نہیں جا گی لیکن تم کو اس چیز پہ شرم آئی ڈوب کے مروگر اس چیز میں تم کو شرم آئی کیونکہ یہ شرم کا تو مقامی نہیں تھا سچ سچ پہ شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال یہ اکیس تاریخ سے تئیس تاریخ تک ہمارے لئے ایک پولسرات پر سے گزرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوشخبری سنا گیا پاکستان کریلس سے نکل گیا اور نکلے گا صرف ایک بات یاد رکھئے گا یہ کچھ بھی کہیں کچھ بھی سنائیں اور لفافے اور بیکاؤ میڈیا اور اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے کچھ بھی آپ کے سامنے کریں نام اس لئے لئے لگا کہ طویل فارس ہے کس کس کا نام لوگ ہے وہ وضو خراب جائے گا آپ ان کی بات کو ایک کانچہ سنیں دوسرے سوڑا دیں اپنا تجزیہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ سب پریشان ہو جائیں کوئی پریشانی کی بات ٹھیک ہے تکلیف آئیے اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہے تو تکلیف بھی آئے گی تو راحت کا احساس ہوگا اگر تکلیف نہیں ہوگی تو راحت کا کیسے پتا چلے گا خوشی کا پتا اسی وقت چلتا ہے جب غم آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پہلے جو ہم گزار رہے تھے وقت وہ خوشی کا وقت تھا اس لئے دکھ درد آری بیماری سے کبھی پریشان نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اس کا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنے ہی کہوں گا کہ سارا جو تھا سازش تھی فیٹ اف کی وجہ سے تھی فیٹ اف کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر ان کی سازش یہ بھی دم مار توڑ دیں گی میں بچوں سے کچھ مقاتب ہونا چاہتا ہوں اپنے یہ تین چار دنوں میں میری بہت سارے بچوں سے بات ہوئی عمرے سے کچھ پریشان تھے پوچھا میں نے کیا پریشانی انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اپنا مستقبل جو ہے وہ اندھیرے میں نظر آتا ہے تو میرے بچوں تم اپنا مستقبل بنانے کے لئے کام کرتے رہو تمہارے لئے رستہ کھولنا اللہ کا کام ہے اس کے لئے وسائل پیدا کرنا اللہ کا کام ہے باقی حکمران جو ہیں وہ ایک وسیلہ ہیں تم یقین رکھو اللہ پہ کسی اور پہ امید مت لگا اللہ پہ امید لگاؤ اللہ پہ یقین رکھو اور اپنی طاقت اور اپنے وسائل جو تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے تم اپنے مستقبل کی لئے لڑو اور تم کھڑے ہو جاؤ گے اگر تم دوسروں کی طرف دیکھو گے تو کنفیوس ہو جاؤ گے مایوس ہو جاؤ گے اس لیے آپ لوگ ٹی وی دیکھو جلسے دیکھو خبریں سنو سب کچھ دیکھو خبر پڑھو اپنا بھی جو کچھ لکھ سکتے ہو لکھ دو لیکن ان چیزوں گھبرا نہیں کیونکہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے اگر تم تھوڑا بھی گھبرا ہوگے پریشان ہوگے کنفیوس ہوگے وہ تھوڑا مہینوں تک کھچتا ہے مہینوں تک اس لیے آپ اس تھوڑے کو بالکل مت ایکسپٹ کرو this is your life آپ نے اپنی زندگی بنانا ہے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے آپ نے اپنا گول فوکس کرنا ہے اور اس پر رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آجے گی اسے گھبرانے کی کیا بات ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں پیار محبت میں یاد رکھیں میری طرف سے بہت ساری دعایں بہت سارا پیار بہت سارا انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دیو کل پھر حاضر ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ